نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے پروگرام میں میں شویب رضا خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اردو کے آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے ماس میڈیا کا قدیم چہرہ اور مشاعرہ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شفیعیوب جو کی جواللال نیری انویسٹی میں شعبہ اردو میں ایسسٹینٹ پروفیسر ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زہیر علی خان زہیر رحمتی جو کی ڈاکٹر زاکیر حسین کالج میں شعبہ اردو میں ایسسٹینٹ پروفیسر ہے ہمارے طالبین جانتے ہیں کہ آج کا دور مکمل طور پر میڈیا کا دور ہے ہمارے پاس ایک خبر کو دوسری خبر تک پہنچانے کے لیے یا ہمیں ایک منٹ میں ایک ایک پل کی معلومات ہمیں آج میڈیا کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے ہمارے پاس الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے ریڈیو ٹیلیویجن فلمیں ڈرامیں نوٹنگ کی اور بہت سارے ایسے ذریعے ہیں مشاعرہ خاص طور سے جو آج ہمارا موضوع ہے یہ بھی میڈیا کا ایک ذریعہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے تو سب سے پہلے شفیعیوب صاحب آپ ہمارے طالب علموں کو یہ بتائیے کہ دراصل میڈیا کی تعریف کیا ہے جیسے اردو میں ترسیل یا اولاغ کہتے ہیں دراصل ترسیل ایک دو طرفہ سماجی عمل ہے یہ ون وے پروسس نہیں ہے یہ ٹو وے پروسس ہوتا دو طرفہ سماجی عمل ہے اور اس کے عزا میں اس کے بہت پہلے عرستو کے وقت میں بات شروع ہو گئی تھی عرستو نے کہا تھا کہ ترسیل کے تین عزا ہیں ایک تو سورس جو پیغام بھیجتا ہے دوسرا خود پیغام میسج اور تیسرا اس کو ریسیب کرنے والا تین عزا بتایا تھے بعد میں جب اس میں ڈیولپنٹ ہوا تو دو اور عزا اس میں جڑے جس میں میڈیا ایک چیز آئی کہ کس ذریعے سے ہم اپنی بات کو بھیجتے ہیں اور یہ ترسیل کہتے ہیں کسی علم کو اطلاع کو معلومات کو کسی اپنے خیالات احساسات یا جذبات کو جب ہم دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو یہ ترسیل کا عمل کہلاتا ہے ہندی میں سنچار اور کمیونکیشن کہتے ہیں یہ دراصل ایک لاتینی لفظ کمیونیس سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مشترک کرنا شیئر کرنا کسی چیز کو تو جب ہم اپنے خیالات جذبات یا کسی اطلاع کو کسی معلومات کو جب شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو یہ ترسیل کہلاتا ہے اور ترسیل کا آخری مرحلہ وہ عوامی ترسیل ہے جس میں بہت بڑے پیمانے پر عوام کے ساتھ ہم اپنے خیالات جذبات کو شیئر کرتے ہیں یہ ترسیل اور ماس کمیونکیشن عوامی ترسیل کا فرق ہے اگر ہم اس کے اقسام کی بات کریں تو وہ ہمارے طالبوں کو بتائیے کہ اقسام کتنے ہیں اس کے ہم پانچ اقسام کی بات کرتے ہیں ترسیل کی سب سے پہلے جو ترسیل ہے وہ درون ذاتی ترسیل کہتے ہیں یہ انسان کے پاس زبان بھی نہیں تھی اس وقت سے شروع ہے جب اس کو کہتے ہیں انٹرپسنل کمیونکیشن درون ذات جب آدمی اپنے آپ سے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے یہ درون ذات ترسیل کہلاتی ہے دوسرے مرحلے میں انٹرپسنل کمیونکیشن کہتے ہیں بین شخصی ترسیل جب دو لوگ آمنے سامنے جب ہم اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں اپنے والد سے بات کرتے ہیں یا کسی اپنے دوست سے بات کرتے ہیں تو یہ بین شخصی ترسیل ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ہم ایک میسج کیریٹ کرتے ہیں میسج ہوتا ہے اور سننے والا ہمارے سامنے ہوتا ہے تیسرے مرحلے میں جماعتی ترسیل کہتے ہیں جس کو انگریزی میں گروپ کمیونکیشن کہا جاتا ہے جیسے کلاس روم کے اندر جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا اپنے سٹوڈنٹ کو تو یہ گروپ کمیونکیشن کہلاتا ہے یہاں پہ ایک گروپ بیٹا ہوا ہے ان کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے اور ایک ٹیچر انہیں کوئی پیغام دے رہا ہے کوئی میسج ان تک پہنچا رہا ہے اس کے بعد کے مرحلے میں پبلک کمیونکیشن کہلاتا ہے جب جس میں ایک پبلک ہوتی جیسے کسی عوامی جلسے میں کوئی مقرد جو ہے اپنی تقویر کر رہا ہے اور عوام بیٹی ہو سن رہی ہے تو یہ عوامی ترسیل کہلاتا ہے اور اس کا پانچوں اور آخری مرحلہ ہوتا ہے جسے ہم عوامی ترسیل کہتے ہیں ماس کمیونکیشن کہتے ہیں اس میں ذریعہ جو ہے میڈیم وہ میڈیم اخبار ہے مشاہرہ ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیلویزن ہے ریڈیو ہے یا اور بہت سارے ذرائع ہیں اس مرحلے میں آ کر کے یہ قسم ہے ماس کمیونکیشن یہاں میڈیم اس قدر پاورفل ہو جاتا ہے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ ہم اسے بجائے ماس کمیونکیشن کہنے کے ماس میڈیا کہنے لگے ہیں میڈیم یہاں پہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ ماس کمیونکیشن کے اندر اگر میڈیم نہ ہو میڈیا نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اپنی بات کو کہنی سکتے ترسیل ہو ہی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے درون ذاتی ترسیل میں بین شخصی ترسیل میں آپ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ذراعہ نہ ہو آپ کے پاس اور آپ اپنی بات کر دیں ترسیل ہو جائے مفہوم پہنچ جائے لیکن یہاں جو ہے وہ میڈیم بہت ہی پاورفل ہوتا ہے اور جہاں تے مشاعروں کی بات ہے تو ٹیلی ویزن سے پہلے ریڈیو سے پہلے اور آج بھی یہ ماس کمیونکیشن کا بہت ہی سشک بہت ہی پاورفل بہت ہی با اثر ایک ذریعہ رہا ہے زہیر صاحب چونکہ آج کا موضوع ماس میڈیا کا قدیم چہرہ مشاعرہ ہی ہے تو ذرا سا ہمارے طالب علموں کو یہ بتائیے کہ مشاعرے کی تاریخ کیا رہی ہے اس کا آغاز اور ارتقاء پر روشنڈ رہی ہے مشاعرے پر گفتو کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شیر کے جو لغوی معنی لٹرل میننگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں شیر کے لغوی معنی ہوتے ہیں جاننا دریافت کرنا اور ظاہر ہے کہ شیر کا جو تعلق ہے وہ شعور کانشس سے ہے اس کو اسطلاحی معنی ہے بیعت یا موضوع موضوع بیعت یا بقافیہ بھی کہتے ہیں مشاعرہ مشاعرے کے لغوی معنی جو لٹرل میننگ ہیں وہ باہم جمع ہو کر شیر خوانی کرنے کے ہیں اب ظاہر ہے کہ ایک بات بہت ہمارے طالب علموں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج جو جیسے کہ شفیر جیوب صاحب نے کہا کہ ماس کمیونکیشن اور ماس میڈیا کا بہت غلبہ ہے اور اس کے بغیر ہم کوئی بات آگے نہیں بڑھا سکتے ایک زمانے میں ہمارے پاس یہ تمام ذرائع نہیں تھی یہاں تک کہ ہمارے پاس تحریری شکل بھی نہیں تھی اس لیے تقریر جو تھی یعنی گفتگو جو تھی اور جو جسے کہتے ہیں آپ انٹر پرسنل کمیونکیشن جو تھا وہی سب سے زیادہ اہم تھا اس لیے شیر کا بنیادی مقصد بلکل ویسے ہی ہے اسی طرح سے پرفارمنگ آرٹ کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ ڈانس موسیقی دوسری طرح سے ہوتی یعنی شیر پڑھے جانے والی چیز نہیں ہوتا بلکہ سنائے جانے والی چیز ہوتا ہے یعنی اس میں شیر خانی میں شیر کو سنانے میں جو ہے وہ انٹر پرسنل کمیونکیشن جو ہے وہ بروے کار لائے جاتا ہے اور اس میں وہ کام کرتا ہے مشاعر ہے جاہر ہے جس جب شاعری شروع ہوئی کسی بھی زبان کے اندر سب سے پہلے جب بولی زبان بنتی ہے تو شاعری شروع ہوتی ہے اور اسی وقت سے مشاعروں کی پیدا بھی ہو جاتی ہے تو اب یہ بات اس بات کو کہنا کہ مشاعرے کس تہذیب میں کب شروع ہوئے کس وقت شروع ہوئے یہ بات تاریخ کے اندھیروں میں گم ہے لیکن یہ بات قیاساً یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ جب سے شاعری کا وجود آیا اس وقت سے شیر جو ہے مشاعرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور مشاعرہ شروع ہو گیا ہوگا کیونکہ فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ دراصل تخلیخ کار جو ہے وہ جب تخلیخ کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ذریعے سے لوگ جانے اس کو پہچانے اور وہ اپنے جو جذبات احساسات اور خیالات ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ظاہر ہے کہ اگر نفسیات کا یہی پہلو تخلیخ کار کے ساتھ کام کرتا ہے تو مشاعرہ بہت شروع سے وجود میں آ چکا ہے لیکن ہمیں ہندوستان کے اندر جو مشاعرے کی جیسے ہم قوی سممیلن کہتے ہیں اس کی اپدائی کچھ نقوش ملتے ہیں کچھ تاریخی حوالوں سے ملتے ہیں جہاں راج شیکھر جو تھے انہوں کے جو کعب ویمانسہ ہے راج شیکھر کی کعب ویمانسہ میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کالی داس اور اس سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ قوی سممیلن اور مشاعرے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں راج شیکھر نے جب گفتگو کی ہے مشاعرے کے سلسلے میں شاعری کے سلسلے میں تو اس نے ان تمام باتوں پر بہت زور دیا ہے کہ شاعر کو کیسا ہونا چاہیے اور مشاعرے میں اسے کیا کرنا چاہیے ان تمام باتوں پر اس نے بہت توجہ سے اس بات کو بیان کیا ہے اور مختصرا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شاعر کے عوقت نظام عقاد یعنی دن بھر کے جو اس کے معمولات تھے پہر میں عبادت اور اس کے بعد مطالعہ دوسرے پہر میں اس نے کہا کہ شاعر کو شاعری کرنا چاہیے اور تیسرے پہر میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مشاعرہ کرنا چاہیے یعنی شاعروں کو اپنے گھر پر بلا کر اس میں اپنا کلام سنانا چاہیے اور چوتھے پہر میں اس مشاعرے کے اندر اس قوی سنبیلن میں جو کچھ اترازات ہوں اس پر غور و خوز کریں اس طرح سے ہمارے یہاں ہندوستان میں جیسے قدیم ہندوستان میں قوی سنبیلن مشاعروں کی روایت بہت پرانی رہی ہے اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ اکبر کے دربار میں بریج بھائشہ کے اور فارسی کے مشاعرے ہوا کرتے تھے اور ہندوستان میں یہ تمام چیزیں جاری اور ساری رہی ہیں اسی طرح سے ہمارے ہاں جو اردو مشاعرہ ہے اردو مشاعرہ مشاعرہ جو ہے وہ عربی اور فارسی اور ہندی کا ایک جیسے کہتے ہیں مشترکہ فارسی والوں نے ایرانیوں نے سمجھا انہوں نے اس کو جو شکل دی اور اس کے بعد میں جو ہندی قوی سمجھنے نے ہوتے تھے ان سے ملنے کے بعد اس نے ایک شکل اختیار کیے میں اکثر یہ بات غور کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اردو جدید سنسکرد زبان ہے ظاہر ہے کہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں جدید سنسکرد زبان ہے کیونکہ سنسکرد کے معنی جو ہیں وہ محذب اور تہذیب یافتہ اور عالی تہذیب کے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اردو نے ہر تہذیب یعنی ہندی ہندوستانی تہذیب ہندی کے مطلب ہندوستانی تہذیب ایرانی اور عربی تہذیب ان کی تمام وہ خوبصورت اناثر اپنی ہاں جمع کر لیے ہیں اور وہ ایک بہت ہی محذب اور عالی جو ہے وہ زبان کے شکل اختیار کر لی ہے تو عربوں کے اندر جو اب یہاں جہاں اردو نے استفادہ کیا عربوں کے اندر مشاعرے کی روایت بہت پرانی ہے اور اپدا سے ہی ان تمام سب چیزیں ملتی ہیں تاریخ سے بات ثابت ہے کہ وہاں پر میلے ٹھیلے جو ہوا کرتے تھے وہاں پر مشاعرے ہوا کرتے تھے اور ان مشاعروں کے اندر قصیدے اور اس طرح کے شاعر اپنا کلام پیش کرتے تھے اور اس میں شاعروں کا اتنی عزت افضائی ہوتی تھی یعنی کوئی شاعر جو تھا وہ جب اس کی مقبولیت بڑھ جاتی تھی تو اس کی اتنی شورت ہوتی تھی کہ وہ پورے عرب میں مشہور ہوئے کرتا تھا تو عرب کے جو میلے تھے اور اس میں جو مشاعرہ ہوا کرتا تھا وہ خاص احمل ہوتا تھا اس میں ایک عقاس کا میلہ ہوتا تھا اور اس عقاس کے میلے کے اندر یہ اس کی روایت تھی کہ وہاں پر ایک بزرگ شاعر کو ایک آلہ شاعر کو اس میں بلائی جاتا تھا جو میرے مشاعرہ ہوا کرتا تھا اور تمام شاعر اپنا کلام پڑھتے تھے اور اس کی کلام کی تمام شاعروں کی کلام کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ امیر مشاعرہ کسی ایک شاعر کو جو ہے وہ آلہ شاعر کا خطاب دیتا تھا اور اس کا وہ قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا اور اس پر یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھیں اس قصیدے کی اہمیت کو قبول کریں یعنی اگر کسی کو اس قصیدے کے اندر کچھ خامیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ اس خامیوں کو نشان دہی کرے ورنہ اس کو قبول کرے اس طرح سے سات قصائد جسے مغلق کہتے ہیں وہ ایسے تھے کہ جن کا جواب نہیں بن سکا یا اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئی تو عربوں کے اندر شاعر اور مشاعر شاعری شاعر اور مشاعر دونوں کی بڑی اہمیت تھی جنگوں کے اندر شاعر ساتھ میں چلتے تھے اور وہ اپنی شیر سناتے تھے اور اپنے جو قبیلے کے جو لوگ ہوتے تھے جنگ جو ہوتے تھے ان کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے یہی روایت ہماری ایران میں پہنچتی ہے اور وہاں پر یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایران کے اندر آنے کے بعد ہم دو چیزیں ملتی ہیں جو مشاعرے کی بات ہوتی ہے کہ مشاعرہ جیسے کہا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ایک وہ مشاعرہ کے دو شاعر آپس میں مل کر جب بات ملے ایک شاعر دوسرے شاعر کو شیر سناتا تھا اس کو بھی وہ مشاعرہ کہا کرتے تھے یا وہ مشاعرے تھے کہ جہاں پر درباروں میں ہوا کرتے تھے یعنی شاعر بہت سارے جمع ہو گیا اور انہیں اپنا کلام پیش کیا اور تیسرا وہ مشاعرہ ہوتا تھا کہ جس میں شاعروں کو جمع کیا اور کچھ بازوک لوگوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو مشاعرے کی پوری ایک تحذیب ہے یعنی آپ اگر ہندوستان میں دیکھیں عرب میں دیکھیں ایران میں دیکھیں تو مشاعرہ صرف یہ نہیں کہ شعر سنانے کا ایک ذریعہ یا ایک جگہ ہے بلکہ مشاعرہ لوگوں کو محذب بنانے کا بھی ایک انسٹیوٹ تھا اور اس کی جو تحذیب تھی وہاں پر لوگ سیکھ کر جائے کرتے تھے یعنی آج ماس کمیونکیشن میں ہم اگر دیکھیں کوئی وہ ایک سیل نہیں ہے کہ ایک تفریح طبیق طبعہ کا ذریعہ ہے لوگوں کو کھانا کھایا ذرا سے حضن کرنے کے لیے دیکھا کہ کیا بھیل لگی ہوئی ہے وہاں دیکھا ذرا سے حضن بول لیے اور اپنے تفریح طبعہ کے لیے چلے آئے بلکہ ایسا نہیں ہے مشاعرہ ایک ایسا اسٹیوٹ ہے کہ جہاں سے آدمی محذب بن کر نکلتا ہے اس لیے آج بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ مشاعروں کی یہ تحذیب ہے کہ وہاں پر سب سے پہلے مشاعرے کے اندر ایک صدر ہوتا ہے یہ جو تحذیب تھی صدر کی بنانے جانے کی یہ عربی تحذیب ہے کیونکہ وہاں پر اوقاس کے محلوں میں جو تھا ایک میر مشاعرہ بنایا جاتا تھا جو اس بات کا فیصلہ دیتا تھا کہ ان میں سب سے اچھا شیر کس کا ہے سب سے اچھا قصیدہ کس نے پڑا وہ آج بھی روایت ہمارے کہ یہاں مشاعرے کے اندر پائی جاتی ہے اس میں ایک صدر بنتا ہے ایک نازم ہوتا ہے جو ون بائی ون ایک کے بعد دوسرے شاعر کو آواز دیتا ہے اور اس کے بعد میں وہ تمام چیزیں چلتی ہیں یہاں پر یہ بات بہت ضروری تھی چاہیں وہ ایران ہو یا ہندوستان ہو یا عرب ہو کہ اس میں شیر سننے والے لوگ کیسے ہو سامین پر خاص توجہ دینا جو تھا وہ بہت ضروری تھی شروع میں جب مشاعرہ بنا کرتے تھے عرب ایران اور ہندوستان میں تو اس میں صرف شاعروں کو ہی مدو کیا آتا تھا یعنی جسے آج ہم شیری نشست کہتے ہیں یعنی آج شیری نشست سے مراد ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے چند شورہ کو جمع کر لیا اور ان سے شاعری سنی یعنی اس میں جو سننے والے اور پہنے والے سب شاعری ہوتے ہیں تو اس طہرح کے مشاعرے اپدام ہوا کرتے تھے اور یہ صرف اس لیے ہوتے تھے کہ شاعر کے لیے اور شیر سننے کے لیے جن چیزوں کی جن پابندیوں کو آیت کیا گیا تھا وہاں آدمی کی بس کی بات نہیں تھی یعنی اس میں عالم ہونا ضروری تھا شاعر کا فن جاننا ضروری تھا دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت کے مشاعرے جب ایسے کہ میں نے کہا کہ انسٹیٹوٹ تھے تہذیب کے ایک علامت تھے تو وہاں پر اعتراضات کیا جاتی تھے ایک شاعر دوسرے شاعر پر اعتراض کرتا تھا کوئی غلط جو لغت کی غلطیاں ہوتی تھیں جو زبان کی غلطیاں ہوتی تھیں ان پر اعتراضات کرتا تھا آپس میں چشمہ کی بھی ہوا کرتی تھیں اس لیے جو سننے والے لوگ ہوتے تھے ان کا آلہ اور صاحب زوق ہونا بہت ضروری تھا اور ظاہر ہے کہ ان تابندیوں کو ایک شاعری بروعکار لا سکتا تھا لیکن بات کے زمانے میں جو تھا وہ اس میں سامین کو یعنی غیر شاعروں کو بھی مدوق کیا جانے لگا لیکن ان کی لئے بھی شرطی تھی کہ وہ عالم ہو اور فاضل ہو اس نے دعاست شیکھر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاعر کو کہ دوست بھی ایسے ہونا چاہیے کہ وہ کئی زبانوں کے ماہر ہو یعنی شاعر کو کیا ہونا چاہیے تو بتائے گی ہے اس نے کہ کتنا پر لکھا ہو چاہیے اس نے صرف یہی بتایا کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ بھی اس کی عورتیں اس کی بیوی بھی ایسے ہو چاہیے کہ اس کو کئی زبانوں پر عبور ہو اور اس کے دوست بھی ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ان کے اندر عدبی ذوق ہو اور کئی زبانوں پر عبور رکھتو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تب بھی شاعر پیدا ہوگا تو وہاں پر مشاعروں کے اندر یہ تمام چیزیں ڈکھی گئیں تھیں زہیر صاحب آپ نے ہمارے طالب علموں کو اتنے مختصر طریقے سے اتنے جامع طریقے سے پوری مشاعرے کی تاریخ بتائی شبیہ ایوب صاحب اگر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مشاعرہ ایک ترسیل کا کام کرتا تھا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں دیکھیں پرانے زمانے میں بھی ڈکٹر ظاہیر صاحب نے مشاعرے کی پوری تاریخ پر روشنی ڈالی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ایران میں عرب میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں جہاں مشاعروں کی جو کیسے ابتدا ہوئی اور وہ میلوں میں کیا روایت تھی وہ دراصل ترسیل کا ذریعہ تھا اس وقت ہمارے پاس ریڈیو نہیں تھا ہمارے پاس ٹیلی ویزن نہیں تھا اخبارات بہت محدود تعداد میں بہت کنے چنے اخبارات نکلتے تھے اپنی بات کو ہم کیسے ترسیل کریں دوسروں تک کیسے پہنچائیں ہمارے خیالات کا ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں ایک شاعر بھی سوچتا ہے اور اپنی سوچ کو لفظوں کا جامعہ پیناتا ہے اسے شیر کے قالب میں ڈھالتا ہے وہ شیر کہتا ہے تو اسے کسی ذریعے سے دوسروں تک پہنچانا ہے یہ بہت بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائے اسے شیر کرے ترسیل کرے اس کے لیے مشاعریں بہت پاورفل ذریعہ اس وقت بھی ہوا کرتے تھے ہماری خصوصی طور پر انہوں نے بہت تفصیل سے دوسری زبانوں کے بارے میں جیسے شفی صاحب جیسے جنگِ آزادی میں بہت سارے اردو شاعری سے کام لیا گیا تو اس کے بارے میں اس وقت خاص طور سے ایک جو ترسیل کا ذریعہ تھے اردو شاعری سر فروشی کی تمنہ ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کسنا بازو قاتل میں ہے تو یہ جو گھر گھر جو اس طریقے سے جو پیغام پہنچا ہے شاعری کی ذریعے ذرا ستاری کی پس منظر میں دیکھئے اٹھار سو ستاون کے پہلا انقلاب کے بارے میں سوچئے اور وہ زمانہ غالب کا زمانہ ہے غالب حیات ہیں اور دلی کے اندر مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے خود بادشاہ وقت بہت درشاہ زفر بہت اچھے شاعر جن کے اشار بہت مشہور ہوئے مقبول ہوئے وطن کی مٹی کے لئے ترپتے رہے جو گز زمین بھی ملنس کی کوئے یار میں اس کے لئے اور وہ غالب کا زمانہ ہے مومن ہے اس زمانے میں اور جنگ آزادی ساتھ ساتھ چل لئے اردو شاعری ساتھ چل لئے آپ صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں فراق گورکپوری کا فراق صاحب آگرہ کی جیل میں بند تھے اور وہاں بہت سارے جنگ آزادی کے گاندی جی کے ساتھی وہاں پر قید تھے تو یہ ماہانہ مشاعرہ کرتے تھے جیل کے اندر آگرہ جیل کے اندر اور فراق صاحب کا ایک شیر وہیں سے بہت مشہور ہوا تھا عادی میں اٹھار سو ستاون سے لے کر کے انیس سو سنتالیس تک مشاعروں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہوا گیا کہ انگریزوں کی طرف سے مشاعروں پر کوئی پابندی نہیں لگی تھی اس کا فائدہ اردو کے شاعروں نے اٹھایا وہ مشاعرہ کرتے تھے اور مشاعرے کے اندر شیر ایسے پڑھتے تھے جذباتی شیر تھے وہ حبل وطنی کے شیر ہوتے تھے لوگوں کے اندر وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرتے تھے اور چونکہ گفتگو شاعری میں ہوتی تھی تو اس پہ بہت زیادہ پکڑ بھی نہیں ہوتی تھی نصر میں جب آپ کو یہ بات کہتے ہیں تو ذرا پکڑنے کے زیادہ آپ کے پاس امکانات ہوتے ہیں اور شاعر جو ہے وہ اشارہ کنائے میں بات کو کہہ کے لیے اشارہ کنائے تجبیز چارہ علامت کے لیے بات کے لیے نکل جاتا ہے چلا جاتا ہے تو بہت بڑا رول وہا ہے اردو شاعری کے جنگ آزادی کے دوران میر و غالب کے اہد میں کیا اس طرح سے مشاعری کی روایت تھی جو آج ہے جی ہاں میر و غالب کے اہد میں ظاہر ہے کہ ہماری شمال ہند میں جو اردو آتی ہے وہ مطلب بھی اردو کا فروغ ہوتا ہے عدبی طور پر وہ آپ کے سترمیں صدی اسفی میں ہے اٹھارم صدی اسفی کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے تو اس وقت مشاعروں کی بنیاد ظاہر ہے کہ پڑی ہوئی تھی اور فارسی کے مشاعرے تھے اسی میں جو لوگ اردو کلام اب کہتے تھے وہ اردو کے بھی شعر پڑھا کرتے تھے اسی لیے اس وقت کے زمانے میں مشاعرہ جو سے مراد یہ تھا کہ فارسی ایسی محفل شعری جس میں فارسی کا کلام پڑھا جائے اس کو مشاعرہ کہا جاتا تھا لیکن جب جب اردو جیسے جیسے اردو رائج ہوئی اور اردو میں بھی لوگوں نے شعر کہنے لگے تو اس کے بعد میں ایسی محفلوں کا مراختہ کہا جائیں لگا کیونکہ ریختہ اردو کہا جاتا تھا اور ظاہر ہے کہ ریختہ جو ہے وہ جیسے کہ غزل سے مراد جو تھی ایک زمانے میں غزل سے مراد فارسی غزل ہوا کرتی تھی اور ریختہ سے مراد جو ہے وہ اردو غزل ہوتی تھی اس لیے قائم کا شعر ہے قائم میں کیا طور غزل ریختہ ورنہ ایک بات لچرسی بزبانے دکنی تھی تو یہاں غزل سے مراد فارسی غزل اور ریختہ سے مراد اردو غزل ہے تو میر و غالب کے زمانے میں مراختے جو تھے وہ ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ محفلے ہوتی تھیں بلکہ مہانہ نشستے ہوتی تھیں بلکہ محمد عزیز نے آب حیات میں لکھا ہے کہ کوئی بھی دن ایسا اس زمانے میں دہلی میں نہیں تھا کہ جس دن کسی کے یہاں کوئی مشاعرہ نہیں ہوا کرتا تھا یعنی لوگ یہاں دن بنے ہوئے تھے کہ آج فلا کیا ہے فلا کیا ہے کہ ہر مہینے تاریخ ہے کہ پندرہ تاریخ کو مہینے کی پندرہ تاریخ کو درد کیاں شاعری محفل ہوگی سولہ کو میر کیاں ہوگی اس طرح سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ ایک مہینے میں تیس دن مشاعرے ہیں اور وہ ہر ایک محفل سے دوسری محفل میں لوگ جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوا کہ دلی کے گلی کوچوں میں شاعری کا بول بالا ہو گیا اور لوگوں کے دلوں پر جو شاعری کا اثر اور دوسری بات جو ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے جو یہاں پر ہندوستان کے اوپر جو نادر شاہ اور عبدالی کے حملوں نے جس طرح سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک حزن و یاس پیدا کر دیا تھا اس کا کتھارسز کر رہے تھے وہ مشاعرے اور وہ مشاعرے وہ اشار مقبول ہو رہے تھے لوگ وہاں پر ان محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے یہ مشاعرے ظاہر ہے کہ یہاں پر بدل فراہم کر رہے تھے سما کی محفلوں کا کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سما کی محفلیں ہوتی تھیں اور اس کے بعد میں مشاعرے ہوتے تھے یا پہلا مشاعرہ ہوا اس کے بعد میں سما کی محفلیں کبھی کبھی یہ بھی ہوا ایسا کہ مشاعرہ ہوا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ڈانس اور قوالی ہوئی یعنی ناج گانا بھی ہوا تو یہاں پر اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ مشاعرے کی جس طرح کہ آج خاص محفلیں ہیں کہ ہم محدود کر دیتے ہیں کسی ایک چیز کو یا وہ ہی خواست رکھنا ہے بلکہ ملی جولی چیزیں ملی جولی اثر کے ساتھ میں ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں ہماری اٹھارویں صدی میں جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشاعرے کے اندر مزاہیہ شاعری ہوا کرتی ہے مزاہیہ پہلو کے ساتھ میں لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی رائش تھا مزاہیہ شاعری بھی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی اور مشاعرے میں لوگ مزاہیہ شاعری بھی شریک ہوتے تھے لیکن عام طور پر جو اس زمانے میں پڑھنے کا طریقہ تھا وہ تہت اللفظ تھا یعنی تہت اللفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی میں ایک چیز کہتے ہیں انشاط یعنی شید یعنی انشاط کا مطلب گانا نہیں جس طرح سے ہم قرآن یا اس طرح سے کوئی مذہبی کتاب ایک ترتیل کے ساتھ میں پڑھتے ہیں ایک خاص لہن کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی اس کا گم گانا تو نہیں کہہ سکتے اسی لہن کے ساتھ میں جو ہے وہ شاعری کو پڑھا جاتا تھا اس موزونی کے ساتھ میں پڑھا جاتا تھا لیکن زیادہ عام طور سے لوگ یہی پڑھتے تھے لیکن مولانا آزاد نے محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ میر سوز نے ایک مشاعروں میں پڑھنے کا ایک طریقہ بہت غزب کا ایجاد کیا تھا یعنی یہ کہ جب وہ شیر پڑھتے تھے تو وہ شیر کی تصویر بن جایا کرتے ہیں یعنی ہاتھ پیروں سے اس تمام چیزوں کے اگر انہوں نے ذلف کی بات کیے تو ہاتھ اشارہ کر کے انہوں نے ذلف کا حصہ بنا دیا تاکہ ذہن میں اسامے کے اس بات کی دلف کی ترسیل ہو جائے یا اسی طرح سے شاہ نصیر جب شیر پڑھا کرتے تھے تو وہ بھی اپنے شیر کی انہوں نے لکھا کے تصویر بن جاتے تھے اس زمانے میں میر و غالب کے زمانے میں اور ان کے بعد کے حد میں خاص طور سے مشاعرے میں ترنم کا رواج نہیں تھا حالانکہ ترنم سے پڑھنے کا جو سلسلہ تھا وہ عرب کے اندر بہت رائش تھا اور ایران میں بھی رائش تھا مہا پر قصیدہ جو تھا وہ اباسی دور حکومت میں گا کر شاعر پڑھا کرتے تھے لیکن ہماری ہندوستان میں شاعر گا کر نہیں پڑھتا تھا لیکن مومن خواہ مومن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مومن خواہ مومن پہلے شاعر تھے جنہوں نے ترنم سے مشاعروں پڑھنے شروع کیا لیکن وہ بھی بہت فرمائش پڑھتے تھے یہ نہیں تھا کہ اسے پڑھ لیتے تھے مشاعرے کو ترنم سے علیدہ رکھا جاتا تھا ذرا سا طالب علموں کو بتائیں کہ تحت میں کس طرح سے شعر پڑھا جاتا ہے تحت میں شعر پڑھنے کا جس طرح سے ایک خاص میں نے جیسے کہا انداز ہوتا ہے آپ جو موزونیت ہوتی ہے الفاظ کسی جگہ پر اٹکے نہیں شعر میں جس طرح سے موزونیت یہ ہوتی ہے کہ روانی کو ہم پوری جس جو روانی ہے اس پوری روانی کو محسوس کریں اور بغیر اٹک اس چیز کو پڑھیں مثال کے طور پر میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں جنہوں کی نظروں میں ہم سبک تھے دیا انہی کو وقار اپنا جنہوں کی نظروں میں ہم سبک تھے دیا انہی کو وقار اپنا عجب طرح کی ہوئی فراغت گدھو پہ ڈالے سے بار اپنا یہ ایک شاعر کا اور شعر ہے بہت نوجوان شاعر کا اس زمانے میں میر غالب کی حی люб کا ہے کہ جس کم سخن سے میں کروں تقریر بول اٹھے جس کم سخن سے میں کروں تقریر بول اٹھے مجھ میں کمال وہ ہے کے تسویر بول اٹھے مجھ میں کمال وہ ہے کے تسویر بول اٹھے اب دیکھئے میں نے یہ شعر پڑھا میں نے اس طرح سے اس کو شعر پڑھا جہاں تک الفاظ کا اور میننگ کا جو فلو تھا میں نے وہاں تک اس کو ایک بار معدہ کیا اس کے بعد میں جہاں پاوز تھا اس کو پاوز لیا اس کے بعد میں اس کو پڑھا اور اس کو اکروانی سے پڑھا یہی دراصل شیر جو ڈیمانڈ کرتا ہے تحت اللفظ میں کہ کہاں پر ہمیں پاوز لینا ہے کہاں رکنا ہے کہاں پر ایک میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ موضوعیت اور تحت اللفظ میں پڑھنے کا ایک طریقہ کلاتی ہیں اس شیر پڑھنے کا یہ طریقہ جو کلاتا ہے یہ تحت اللفظ کلاتا ہے شفیل صاحب ہمارے آزادی سے پہلے کی باتیں زہیر صاحب نے بتائی کہ مشاعروں کی کیا رواہت رہی آزادی سے کے بات سے لے کے اور اب تک آپ کہاں دیکھتے ہیں مشاعروں کو آزادی سے پہلے جس طرح چل رہا تھا آزادی کے بعد اس کی کیا صورتحال ہے ایک صاحب اس کی تین عدوار موٹے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک تو وہ زمانہ تھا جب بڑی افار غلب آلیوی کا زمانہ تھا بادو شاہ زفر کا وقت یا اس کے بعد کا وقت جس وقت کارڈکٹر زہیر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مومن خواہ مومن نے سب سے پہلے اس میں ترنم سے اپنا کلام پیش کیا داق کا زمانہ اور درد کا اور میر کا اور بعد میں غالب کا زمانہ اور اس کے بعد کے تقریباً اسی نوے سال وہ آزادی کی نظر ہو گئے کہ جتنے بھی شاعر تھے وہ ان کے سامنے سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ ملکی آزادی تھا کے لیے وہ مشاعروں میں کلام پڑھتے تھے آزادی کے بعد کا منظرنامہ بالکل تبدیل ہو کے سامنے آیا اور یہ ہمارا جو گشتہ پینسٹھ سال ہم نے اپنی پیسٹھویں جسن آزادی کے جشن منا لیا یہ پیسٹھ سال جو تھے اس میں کئی نشب و فراز سے اردو شاعری گزری ہے ایک زمانہ آزادی کے فوراً بعد کا زمانہ تھا سب کے ذہنوں میں وہ یادیں تازہ ہیں اس وقت بھی اردو شاعری نے اردو پہ بھی بڑا کڑا وقت تھا اور اردو شاعری پہ بھی کڑا وقت تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مشاعروں کا اب وہ میار نہیں رہا یا وہ عدبی میار نہیں رہا ہے مشاعروں میں پڑھی جانے والی شاعری کا جو عدبی میار میر و غالب کے زمانے میں تھا داگ کے زمانے میں تھا یا مومن خامومن کے زمانے میں تھا لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ شاعری ہم جب کمیونکیشن کے حوالے سے آپ کا ہمارا موجود ہے کہ ماس کمیونکیشن کہ ماسز تک ہم کو پہنچنا ہے عوام تک ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے تو وہ شاعری ممکن ہے کہ اس کا عدبی میار بہت بلند نہ ہو لیکن اصل مقصد اگر ترسیل ہے اس کا مقصد پہنچنا ہے تو مشاعروں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اور دیکھیں مشاعروں کی تصفیر بدلی ہے مشاعروں کا پورا منظر نامہ بدلہ ہے اور یہ تغیر اور یہ تبدیلی ہمیشہ منفی نہیں ہوتی یہ مسبب بھی ہے اور منفی بھی ہے منفی اس لحاظ سے ہے کہ مشاعروں کی جو قدریں بدلی ہیں جہاں دیکھ سب نے پہلے کہا کہ مشاعرہ جو ایک انسٹیچوشن تھا سیکھنے کا اور سکھانے کا وہاں ذوق لوگ ہی جا سکتے تھے تو جب اگر ہم یہ قدر لگا دیں گے جب ہم اس پہ یہ پابندی لگا دیں گے کہ مشاعرہ سننے وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کا ذوق بہت عالی ہو جو شاعری سمجھتے ہوں جو کئی زبانیں جانتے ہوں تو ظاہر چی بات ہے ہم عوامی ترسل نہیں کر سکتے ہیں عوام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو عوام تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم عوام کی زبان میں یا اس زبان میں شاعری کریں یا اس طرح کی شاعری ہو جو سنتے ہی بات دل میں اتر جائے تو میر نے بہت پہلے جو کہا تھا کہ شیر میرے ہیں گو خواست پسند گفتگو پر مجھے عوام سے ہے وہی مشاعروں کے لیے آزادی کے بعد کے مشاعروں کے لیے اسی کو نظیر بنا کر کے ہمارے شاعروں نے شاعری کی اور ایک بات اللہ میں اقبال لیں یہ جو بہت مشہور نظمیں ہیں پہلے پہلے انہوں نے مشاعروں میں وہ نظمیں پڑھی تھی چشتی نجس زمین پہ پیغام حق سنایا نانک ننجس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جس نے حجازیوں سے دست عرب چھوڑایا میرا وطن بہی ہے میرا وطن بہی ہے یہ نظم سب سے پہلے مشاعرے میں پڑھی تھی اور ایک جگہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے سنا اور سن کر کے پورے ہندوستان کے اندر پورے ملک کے اندر اس نظم کو پھیلائیا بہت خوبصورت شفیعیوب صاحب آپ نے اس خوبصورت نظم پہ ہم اس پروگرام کو یہی ختم کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے طالب علموں کو ان کی معلومات میں بہت سائے اضافہ ہوا ہوگا خاص طور سے ماس میڈیا کی جو ایک قدیم شکل یا چہرہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے مشاعرہ آئندہ پھر ہم آپ کے کسی سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی